بسم اللہ الرحمن الرحیم گسل جمعہ وہ مستحب عمل ہے جس پر بہت تعقید کی گئی ہے اور حتیٰ کے گزشتہ صدیوں میں بعض اکہا نے اسے واجب کرا دیا تھا پغمبر اکرم نے گسل جمعہ کی اہمیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ کبھی بھی گسل جمعہ کو ترک نہ کرو اگرچہ اس کے لیے اپنے پیسے، جزا اور خوراک سے بچت کر کے حسول کے لیے خرص کرنا پڑے کیونکہ گسل جمعہ ایک بہت اہم اور بڑا مستحبی عمل ہے اور امیر المومین علی علیہ السلام جب بھی کسی کو سرزنش کرتے تو فرماتے کہ تم جمعہ کے دن گسل کے ترک کرنے والے سے بھی زیادہ ناتماہ ہو گسل جمعہ ارتماسی بھی کیا جا سکتا ہے اور ترتیبی بھی ترتیبی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سر اور گردن کو دھویا جائے اور پھر جسم کا سیدھا حصہ رائٹ پارٹ اور پھر جسم کا اُلٹا حصہ لیف پارٹ جس طرح سے باقی غسل کی جاتے ہیں اور اس بات کا دھیان رہے کہ کوئی بھی جوز بدن کا کوئی بھی جوز ہے وہ خوشت نہ رہے ارتماسی کا طریقہ یہ ہے کہ پورا بدن پانی میں ڈبوئے جائے مستحب ہے کہ غسل کرتے وقت یہ دعا پڑھی جائے اس لئے جمعہ کا وقت ازانیں صبح سے لے کر غروبِ آفتاب تک ہے لیکن بہتر ہے کہ زہر کے نزدیک انجام دیا جائے رہبر موظم کے فتوہ کے مطابق نماز پڑھنے کے لیے غسل جمعہ کافی نہیں ہے بلکہ نماز کے لیے وضو کرنا واجب ہے لیکن عیداللہ العظمہ سستانی کے فتوہ کے مطابق غسل جمعہ کر کے اس کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے وضو کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نماز پڑھنے کے لیے